اسلام علیکم ویور آج کچھ بھولی بسری باتوں میں سے بھی کچھ باتیں کروں گا کیونکہ آج نو جماعتیں ایک طرف اور پیپس پارٹی ایک طرف پی ڈی ایم میں دو حصے ہو گئے اس کے پیپس پارٹی ایک ہو گئی اور جیسے مولانا فضل الرحمن کہہ رہے ہیں کہ نو جماعتیں ایک ہیں یہ ہم تو آج چھ مہینے سے سن رہے ہیں کہ گیارہ جماعتیں ہیں تو یہ چھ مہینے بعد ایک وہ جماعت کون سی ہے جو بچ میں سے غائب ہو گئی ہے یعنی ان کی نو جماعتیں ہیں اور ایک پیپس پارٹی دس ہو گئی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نو ایک طرف ہیں اور ایک ایک طرف ہے تو یہ گیارہ میں کہاں چلی گئی ہے اور آج اس کی قیادت کون کر رہا ہے مولانا فضل الرحمن اور یہی آپ اسی طرح پچاس سال پیچھے کی طرف چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ نو ستارے قومی اطاحت بنا تھا بھٹو کے خلاف جس کا سرگنہ جو تھا وہ ائر مرشل ازگر خان تھا پھر اس کی قیادت جو ہے نو بعد میں وہ مولانا فضل الرحمن کے والد مولانا مفتی محمود ان کو جو مذاکراتی ٹیم تھی اس کا انچارج بنایا گیا تھا ایک رفیق باجوا تھے سیکٹری جنرل تھے اور ایک پروفیسر غفور جماعت اسلامی کے تین یہ تھے ادھر سے مولانا کوسر نیازی اور بھٹو اور تیسرے میرا خیال ہے مجھے اب یاد نہیں آرہا کہ تیسرے قوم تھے یعنی تین تین کا بفتہ دونوں طرف سے ملقات ہوتی تھی اس حالہ میں ان کی اور اس ٹائم بھی پیپلز پارٹی کی جو سب سے سرگرم تھے وہ مولانا مفتی محمود تھے آج وہی دوبارہ پھر وہ ایک پرانا قصہ جو ہے پھر شروع ہو گیا ہے کہ وہی مفتی محمود کا مخالفت بینچ پہ بیٹھنا اور آج اسی طرح پیپلز پارٹی کے مخالف جو ہے نا پھر اب لیکن اس میں حکمت عملی جو ہے نا پیپلز پارٹی اس دفعہ جیت گئی ہے میری نظر میں کیونکہ اس ٹائم تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ہار گئی تھی اور آج اسی مولانا مفتی محمود کے بیٹے سے آج پیپلز پارٹی نے ظلیل اور رسوہ کر کے اسے لا چورائے پر کھڑا کیا ہے ایک تو نون لیک کو خوب ظلیل کیا کہ ہر بات ان سے منوالی اور ہر طریقے سے چلا لیا اسی طرح مفتی محمود کے بیٹے سے بھی مولانا فضل الرحمان سے بھی وہ پرانا بدلہ جو ہے نا پچاس سال کا پرانا سیونٹی سکس میں یہ اس ٹائم جو ہے نا اس کے والد جو ہے وہ سرگرم تھے اور ان پہ بھٹو دور میں ان پہ شراب کا ایک کیس بنایا گیا تھا جو پنڈی صدر سے ایک دکان سے کچھ جو ہے نا وہ ڈراما ہی کیا گیا تھا کیونکہ حقیقت میرے علم میں تو میں تو نہیں اسے تسلیم کرتا کہ وہ شراب خرید رہتے ہیں ان پہ شراب کا کیس بنایا اور انہیں اس ٹائم کیونکہ انہوں نے اصل مقصد تو یہ تھا کہ بھئی کسی نہ کسی طرح ان کو نیچہ کیا جائے ان کو عوام کے سامنے زلیل کیا جائے تاکہ ان کا جو ہے نا وہ تیا پاچہ اس طرح جو ہے نا اس کا سیدھا کیا جائے پھر اس کے بعد بھٹو کا خیر تختہ اُلٹ دیا زیاء الہرک نے اور جیسے مولانا کوثر نیازی جو پیپس پارٹی کے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی بڑی ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ کہانی لکھی ہے کہ پھر پھر جو ہے وہ دیا پتہ نہیں مومبتی بوجھ گئی یا پتہ نہیں لائٹ چلی گئی مجھے اب یاد نہیں آرہا کہ کیا لفظہ کہ پھر وہ لائٹ چلی گئی یعنی اس ٹائم کے بعد پھر وہ بات ختم ہو گئی اس ٹائم کیونکہ نون لیک کا ہامی تھا نون لیک کا یہی تھے کہ بھئی یہ نواز شریف بغیرہ جاولاک کے ساتھ زیادہ آگے تھے انہوں نے بھی جاولاک نے بھی وہی بندے تلاش کیے تھے یعنی جیسے میر تھا فنڈی کا قلام حسین اب کیونکہ پیپس پارٹی نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہوئی تھی اور اس نے بھی جاولاک نے بھی اس لیے اس کو لے کے آئے تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بالکل انٹی پیپس پارٹی ہوں گے کہ بھئی جنہوں نے پیپس پارٹی میں مار کھائی ہے وہ پیپس پارٹی کے ساتھ کبھی نہیں ملیں گے اور وہ اس کو اس کو میر بنا دیا تھا پنڈی کا غلام حسین کو اسی طرح نواز شریف کی بھی جو فیکٹریاں انہوں نے نیشنلائز کر لی تھی وہ بھی انہیں پتا تھا کہ میاں شریف کو انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح کرو کہ میں تمہارے ساتھ سارے ٹھیک کر لوں گا معاملات کہ تمہارا معاملہ بھی سیدھا ہو جائے گا اور تم اپنا بیٹا بھی کو مجھے دے دو تا کہ میری کابینہ بھی بن جائے اور میرے ساتھ کچھ چلنے والے بھی ہو جائے اس طرح انہوں نے نواز شریف کو اگینسٹ پپس پارٹی کے یہ لے کے آئے تھے کہ ان کے ساتھ کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے تو مجھے وہی بندے چاہیے جو اس کے بلکل خاص خاص دشمن ہوں پپس پارٹی کے لیکن آج زرداری نے ان دونوں پارٹیوں سے بھرپور طریقے سے بدلہ لیا ہے اور انہیں ناکو دانیں چبائیں ٹھیک ہے زرداری کرپٹ ہے لیکن اپنے تو اور طریقے کا وہ مضبوط ہے اپنی وہ کہتا ہے اگر کوئی اس کے کہنا کہ تم ننگے ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تو ننگا ہوں میں یہ تو نہیں کہتا ہوں نا کہ مجھے نہ کہو میں ہوں تو ننگا لیکن مجھے کہو نا لیکن نون لیک والے ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ننگے تو ہیں لیکن کہو مات ہمیں یعنی یہ دوگلیں ہیں وہ وہ چاہے غلط ہے کرپٹ ہے کچھ بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں جو ہوں وہ سامنے نظر آ رہا ہوں یہ نون لیک والے یہ جو ان کے حکمران خاندان ہے یہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے گھر میں ہمیں کہہ لو ننگا لیکن عوام کے سامنے ہمیں ننگا نہ کرو تاکہ عوام میں ہمارا کچھ پردہ رہ جائے یعنی جھوٹ ہمارا رہ جائے یہاں میں چاہے تم موہ پہ سچ کہہ دو یہ بڑا فرق ہے ان چیزوں کا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے وآخر دانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ